بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کیاڈٹس امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کو ہم اوورویو کرتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ فلو چارڈ کیا ہوتا ہے فلو چارڈ کو ہم نے دیکھا تھا فلو چارڈ کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پرابلم کو ڈائیگرام کی مدد سے سال کرنے کا جو عمل ہے وہ ہم فلو چارڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فلو چارڈ کے ایڈوانٹیجیز کیا ہوتے ہیں یہ میں نے ٹاسک دیا تھا اور بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھے بہت اچھا ہوم ورک مجھے چیک کروایا تھا ان کو میری طرف سے ویلڈر بیٹا آپ لوگوں نے آن لائن کلاسیز میں اسی طرح اچھے سے اپنا جو ہوم ورک اور جو ٹاسک آپ کو ملتا ہے اس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے اور جو سٹوڈنٹ ابھی تکر آن لائن کلاسیز میں اپنا ہوم ورک یا ٹاسک نہیں جمع کروا سکے ان کو چاہیے کہ جو پریویس جو ویڈیو ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں اور یہ جو چینل ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتے ہیں اس کو سبسکرائب جب آپ کار لیں گے تو آپ کو جتنی بھی آپ کی کلاسیز کی ویڈیو ہوں گے آپ کو وہ آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائیں گے اور جو پریویس ویڈیو ہیں جو پہلے ویڈیو ہو چکی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بیٹا دیکھا تھا فلو چارٹ فلو چارٹ کے ایڈوانٹیجز اور فلو چارٹ کے سیمبل کے فلو چارٹ میں کون کون سے سیمبل یوز ہوتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا تھا سٹارٹ انپٹ کے لئے کون سا سیمبل یوز ہوتا ہے پروسیسر کے لئے کون سا سیمبل یوز ہوتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا تھا تو میں نے جو آپ کو ٹاسک دیا تھا وہ دیا تھا اوملیٹ کا آپ نے بنانا تھا فلو چارٹ تو آج ہمارے سامنے جو فلو چارٹ ہے اس میں ہم نے فلو چارٹ جو بنانا ہے وہ ہمارے پاس ہے فلو چارٹ to find the sum and average of 5 given number ایک فلو چارٹ بنانا ہے جس میں پانچ نمبر کا ہم نے کیا ملوم کرنا ہے سم ملوم کرنا ہے سم سمجھ دینا جمع کرنا پانچ نمبر کو جمع کرنا ہے اور پانچ نمبر کیا ملوم کرنی ہے average ملوم کرنی ہے کس کی مدد سے ملوم کرنی ہے فلو چارٹ کی بیٹا جو سوال ہوتا ہے اس کو سمجھ نہ ہی آدھا اس میں جواب ہوتا ہے تو فلو چارٹ میں ہم نے دو چیزیں ملوم کرنی اس سوال میں ایک تو sum ملوم کرنا ہے اور ایک ہم نے کیا ملوم کرنا ہے average اور میں نے بتایا تھا جیسا کہ last ویڈیو میں جب بھی ہم فلو چارٹ کی مدد سے کسی پرابلم کو سال کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے پر جب سمبل ہوگا وہ ہوگا start کا ایک start کا اور end پہ ہوگا end والا سمبل ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں oval shape یہ جو میں نے ماؤس کیا ہوا ہے یہ والا بیٹے start کا سمبل ہے یعنی start کیا ہم نے اور دیکھیں end بھی ہوتا ہے لازمی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں start اور end کے لیے same symbol use ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں oval shape last video میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی تو بیٹے ہم نے کیا کرنا ہے 5 number لینے input کتنے numbers کی لینے 5 numbers کی ہم نے یہاں صرف ایک statement لکھ دیا یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے number ہے جسنا ایک دو دن نہیں ہم نے صرف journal بتا دی کہ کتنے number لینے 5 number یہ دیکھیں اور یہ ہم نے parallelogram use کی ہے کیا use کی ہے parallelogram بیٹے 5 number لینے input میں ان کو ہم نے کیا کیا add کیا جو add کرنے کا عمل ہوتا ہے ان اس کو بولتے ہیں processing کیا بولتے ہیں processing اور بیٹے problem میں تین ہی main چیزیں ہوتی ہیں input ہوتی ہے input کے بعد کیا ہوتی ہے processing ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے output ٹھیک ہے جسنا میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹے question کہ بیٹے آپ نے last میرا lecture لیا یا نہ لیا تو اس میں جو میں نے یہ بات کی وہ input ہے اور اس کے سوچنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ sir ہم نے آپ کا lecture لیا تھا یا نہیں لیا تو جو آپ نے سوچ مجھے بتایا ہے وہ کس میں آتا ہے processing میں ٹھیک ہے وہ کس میں آتا ہے processing میں جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے lecture لیا یعنی جب آپ مجھے بتا دیتے ہیں جو بھی آپ کا result ہے وہ ہوتا ہے output اسی طرح flow chart میں تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں input ہوگی input کے بعد کیا ہوگا processing اور processing کے بعد کیا ہوگا output تو ہم نے پانچ نمبر لے لیے input آگی پانچ نمبر کی اس کے بعد پہلا process کیا کرنا ہے ان کو جمع کرنا ہے دوسرا process کیا کرنا بیٹے average ملوم کرنی اور average کس طرح ملوم کرتے ہیں جو total ہمارے پاس number ہوتے ہیں ان کو ہم divide کر دیتے ہیں یہ دیکھیں divide the sum جو sum تھا اس کو divide کر دی ہے پانچ پہ کیونکہ پانچ نمبر تھے to get the average of numbers ہم نے یعنی کہ input لے لی اس کے بعد ان کو add کر دی اور average ملوم کر دی اس کے بعد ہم نے output کرنی ہے output میں کیا شو کروانی دو چیز ہیں sum شو کروان ہے اور کیا شو کروان ہے average تو یہ بیٹے ہمارا جو نا یہ flow chart اور یہ آپ نے مجھے home work میں اپنے register کے اوپر neat and clean لکھ کے مجھے آپ نے send کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمجھ نہ بھی یہ صحیح در ٹھیک ہے یہ بیٹے ایک flow chart ہے مارے پاس اگلا flow chart جی flow chart to find the product of five given number پہلے آج جو ہم نے question کیا تو اس میں تھا پہلے جو بھی ہم نے کیا تو اس میں تھا sum اور average اب کہتا product product کا مطلب ملٹیپلائی کرنا اب پانچ نمبر کو کیا کرنا اس نے ملٹیپلائی کرنا تو سب سے پہلے ہم start کریں گے start یہ over shape use کی کتنے نمبر لیے ہیں input 5 اگر وہ سوال میں کہہ دیتا 6 نمبر لے تو آپ 6 نمبر لکھ دیتے input 6 نمبر یا جتنے بھی نمبر ہے پانچ ہم نے لکھ دی ہے ملٹیپلائی کرنا پانچ نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے وہ processing ہوگی پروسیسنگ کے لیے جو ہم symbol use کرتے وہ ہوتا ہے rectangle rectangle symbol ہم نے use کیا ٹھیک ہے rectangle ہم نے 5 ملٹیپلائی نمبر ملٹیپلائی کر دیا پھر ہم نے شو گیا کروانا ہے product display product display جو لفظ use ہوتا نہیں use ہوتا output کے لیے input لفظ data لینے کے لیے یہ ہمارے پاس ہوگیا flow chart دوسرا آگے پیٹے ہمارے پاس flow chart ہے very interesting یہ بھی آپ نے اس کا homework مجھے send کرنے ایک جو پہلے والا کیا تھا اور یہ کیے والا جو سیکنڈ والا وہ نہیں کرنا وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے تو یہ پیٹے مارے پاس flow chart to display the larger one out of the two given unequal number اس سوال کو ذہا دھیان سے سمجھنا آپ نے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ کیا بار گر ہے کہ the flow chart ہے to display the larger one out of the two given unequal number دو number دیئے گئے ہیں اور وہ دو number ایسے جو unequal ہوں کیونکہ unequal ہوں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ان دونوں میں سے کون سا number بڑھا ہے جس اگر میں لے لیتا ہوں دس ایک larger one کون سا تھا جس سا یہ دیکھیں example میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ ms office ہے مارے پاس ہم نمبر ہوں گے اور دونوں number کون سے ہوں گے unequal ہوں گے ان میں بتانا ہے larger one کون سے ٹھیک ہے یہ ms office software یہ دیکھیں میں example یہاں دیتا ہوں دیکھیں میرے پاس number جی 20 لگ لیتے 22 اس کو تھوڑا بڑھا کر لیتے سائز کو سوال کو سمجھ ناب ایک میرے پاس number 22 ہے اور ایک میں number لے لیتا ہوں 22 اور اب ان دو نمبر میں بتا نہیں سکتا کہ پہلا number بڑا ہے یا دوسر number بڑا ہے تو بیٹے یہ equal number ہے نا تو وہ کہتا کہ آپ نے input لینی ہے کون سی ہونی چاہیے un equal number جیسا میں ایک 30 لے لیتا ہوں اور ایک number بیٹے میں لے لیتا ہوں 40 تو اس میں میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ان میں بڑا کون سا ہوگا یہ ڈسین کرنا اور flow chart کی مدد سے بتانا ہے تو لہٰذا سوال دوبارہ سن لیں اس میں دیکھیں کیا اس نے بات کی ہے کہ تب flow chart to display the larger one larger one یعنی بڑا number بتانا کتنے number میں سے دو امید ہے یہ سمجھ لگی ہوگی آپ کو تو پیٹے سب سے پہلے ہم start کریں flow chart میں start ہوتا اور end ہوتا لازمی کتنے number لیں input two number ان کا نام کیا دیا a coma b suppose کیا ہم نے ایک number a b ہے تو ہم decision کرنا decision جو symbol use دائمن shape use ہوتی ہے دائمن یہ فیصلہ کرتی کہ یہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے تو اس لئے ہم یہاں symbol use کریں diamond shape دیکھیں یہ condition لگا دی if a greater than b اگر بات یہ ہے کہ a جو number ہے وہ بڑا ہے kis b سے تو یہ y y کا مطلب ہے yes یہ condition true ہوئی تو kis کو show کروا دینا display a یعنی یہ condition اگر دروست ہو بات سچ بھی ہو سکتی غلط بھی تو پھر کیا شو کروا دینا بی یعنی کہ دونوں case کو ہم نے متنظر رکھنا ہے لیکن ایک time پہ a show ہوگا یا to a show ہوگا یا b لیکن ہم دونوں scenario دیکھنے ہو سکتا a a بڑا ہو اگر a بڑا ہوگا پہلا نمبر تو یہ والا شوکر وار اگر نہیں ہوگا تو یہ بیٹے stop کر دینا اور یہ arrow لگا دی یہ آپ دوسرا آج کی ویڈیو میں جو آپ نے پر فارم کرنا ہے بیٹا next جو ہمارا flow chart ہے find the area of a rectangular region with given length and width یعنی کہ rectangular region کا area area find کرنا ہے length اور width آگ دی گئی ہوگی جیسا کہ ہمیں پتہ کہ ہر flow chart شروع ہوتا ہے start کے symbol سے تو ہم بیٹے input کیا لیں گے جو given ہے وہ ہمارے پاس input ہوگی length and width length سمیت لمبائی اور چڑھائی ہم نے لئے input length and width اور rectangular region کا جو فارمول آتا ہے بیٹے length اور width کو آپ نے multiply جب کر دیں گے تو ہمارے پاس جو آتا ہے area of region ٹھیک ہے area of rectangular region تو جب area آج ایک دوست کو کیا کروا دینا شو کروا دینا بہت سیمپل ہے بیٹے یہ ہمارے پاس اور آج کا last جو ریڈیس اور اس میں ہمیں کیا دیا ریڈیس تو ہماری input جو کی ہوگی ریڈیس یہ دیکھیں ہمارے پاس آگے start اور input radius ہے radius circle اور یہ area of circular region کا فارمول ہے 3.14 multiply by r یعنی کہ radius کو دو بار multiply کرنے یہ فارمول آپ نے یاد کرنے اور یہ question آپ نے مجھے لکھ send کرنے یعنی کہ 3 آپ لوگوں نے مجھے flow chart بنا کے send کرنے ایک میں نے پہلے بتایا پہلے والا جو آج ہم نے discuss کیا ہے پھر تیسرے والا اور یہ last والا جو ہے یہ آج کا homework ہے آپ لوگ نے اس کو neat and clean بنا کر send کریں گے ٹھیک ہے تو تمام student جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جیسے ہی آپ کالج میں آئیں گے آپ نے جو بھی performance دی ہوگی online classes میں اس کا result آپ دیا جائے گا ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج کے lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ لگی ہوگا اگر کسی طرح کی confusion ہو تو آپ مجھے میرے personal number پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور discuss کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا تو بیٹے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حامیو ناصیرو